آج تو ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے بولتے جی بیٹا کیا کریں گے بیٹی چاہیے بیٹا تو میرے جیسا ہی نالیک نکلے گا لیکن بیٹی ہوگی تو سیوا کرے گی آج ایسا بھی ہے کارن کارن کیا ہے پرمیشور کا دھنیواد ہو آج سچ مچھ میں ہمارے لیے ایک عدوبت دین ہے سورگ کا پرمیشور ہمارا پتا ہے اور بہت بار ہم اس اکسار میں آناکھوں کی طرح ہم نے محسوس کیا جیسے ہمارا کوئی نہ ہو جب ہم گیشو مسیح کو نہیں جانتے تھے لیکن پرمیشور کا دھنیواد ہو کہ پرمیشور کا پتر ییشو ہماری جندگی میں آیا اور پرمیشور ہمارا پتا بن گیا ہلیلیہ بائیبیل میں لکھا ہے جتنوں نے اُس پر بشباس کیا جنوں نے اُس کو گرہن کیا کس کو پرمیشور مسیح کو پرمیشور نے اُنہیں اپنی سنتان ہونے کا ادھیکار دیا ہالیلیہ تو سچ مجھ میں یہ ہمارا بہتی دھنے جیون ہے جس جیون کا پتا سورگ کا پرمیشور ہے آمین آج ہم آناتوں کی طرح نہیں آج ہم اکیلے نہیں ہمارے پتا کا سایا ہماری جندگی پر ہمیشہ موجود رہتا ہے آلیلیہ پرمیشور کا دھنیواد ہو کہ میں میرے جو ساری ماتا اور پتا تھے وہ تو اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے لیکن پرمیشور نے مجھے انات نہیں رہنے دیا بلکہ آج پرمیشور میرا ہمیشہ کے لئے پتا ہے آلیلیہ ہم اپنے جیون میں ایک پتا کی جرورت محسوس کرتے ہیں اور اس جرورت کو ہمارا پرمیشور ہمارے جیون میں پورا کرتا ہے جب ہم اس کو پتا بولتے ہیں تو سچ مچ ایک بڑی سرکشہ ہماری جندگی میں ہمیں محسوس ہوتی ہے پتا کی چھتر چھایا میں اس کے بچے سرکشہ کو ہپاجت کو محسوس کرتے ہیں تو آج کے اس دن میں میں سورگ کے پرمیشور کو دہ دل سے ہیپی برث ڈے بولتا ہوں اور وہ میرا پتا مجھ سے پیار کرتا ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور سچ میں ہم پرمیشور کی سنتان کہلائے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے ہم بائیبل سے پڑھیں گے یوہنہ یوہنہ پہلا یوہنہ ادھیائے تین اُس کا ایک پہلا یوہنہ ادھیائے تین اُس کا ایک دیکھو پیار کرتا ہوں اور لیکا ہے کیسا پرمیشور کیا ہے کہ ہم اُس کی سنتان کہلائے اُس کا مطلب ایک پیتا جب اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے تب ہی وہ اس کی سنتان کہلاتے ہیں آمین پیتا کو جانے بغیر پریم کو نہیں جانا جا سکتا جب ہم پرمیشور کو پیتا کے روح میں جانتے ہیں تب ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ پرمیشور نے ہم سے ایسا پیار کیا ہے جیسا کوئی اپنی سنتان سے کرتا ہے اور اسی پریم کے کارن ہم پرمیشور کی سنتان ہیں اور پرمیشور ہمارا پیتا ہے ہاللیلیہ پرمیشور کیسا پیتا ہے جب ہم بائیبل سے پڑھتے ہیں تو ہم پرمیشور کو جان چھاتے ہیں اور ایک پیتا کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ہم پرمیشور پیتا سے ہی سیکھتے ہیں میں آپ کو ایک پیتا کے اپنی سنتان کے جیون میں کیا کیا رول ہونے چاہیے آج وچن سے ان باتوں کو سکھانا چاہتا ایک پیتا کیسا ہونا چاہیے ایک پیتا کس پرکار سے اپنی سنتان کے پرتی اتردائی ہوتا ہے جمعیدار ہوتا ہے تو سات رول ایک پیتا کے اپنے بچوں کے جیون میں ہوتے ہیں سب سے پہلا رول ہے وہ پروائیڈر ہوتا ہے پربند کرنے والا حلیلیہ ایک پیتا اپنے پریبار کا اپنے بچوں کا اچھا پربند کرتا ہے ان کے کھانے کا پینے کا پہنے کا رہنے کا پربند کرتا ہے میرے بچوں کو کیا چاہیے میرے بچوں کو کیسا کھانا چاہیے کیسے کپڑے چاہیے میرے بچوں کو اچھی سکسا چاہیے اچھا سکول چاہیے اچھے ٹیچر چاہیے یہ سب ایک پیتا دیکھتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا پربند کرتا ہے پربیشور پتا بھی ہمارا پربند کرنے والا پربیشور ہے اور بائیبل بولتی ہے وہ یہاں ہوا ایرے ہے یہاں ہوا ایرے کا مطلب پربند کرنے والا پربیشور جن باتوں کی ہمیں آوشکتہ ہوتی ہے ہمیں جرورت ہوتی ہے انہیں باتوں کو پربیشور جو ہمارا پتا ہے ہمارے جیون میں ہمیں دیتا ہے ان چیزوں کا پربند کرتا ہے آمین تو ساتھ میں وہ ایک اچھا پتا ہے اور اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا ہے ان کا اچھا پربند کرنا ہے آمین دوسرا رول ہوتا ہے پروٹیکٹر مطلب ہمارا پربند کرنے والا اپنے بچوں کی سرکشہ دینے والا ایک پتا اپنے بچوں کو سرکش کرتا ہے اور بچے بھی اپنے پتا کی چھتر چھایا میں سرکشہ کو محسوس کرتے ہیں آمین کہ ہمارا پتا ہے وہ ہمیں سنبھان لے گا وہ سب کچھ دیکھ لے گا بچے اپنے پتا کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پرکار سے پربیشور ہمارا پتا ہے جو ہمیں سرکش کرتا ہے لکھا ہے یہاں ہوا تیرا رچک ہے یہاں ہوا تیری دہینی اور تیری آڑ ہے ہالیلویہ نہ تو دن کو دھوم سے نہ رات کو چاندنی سے تیری کچھ پانی ہوگی ہالیلویہ یہ ہے محان پتا جو نہ تو دن کو نہ رات کو آپ کو بگیر ہپا جت کے چھوڑے گا وہ دن میں بھی آپ کی ہپا جت کرتا ہے وہ رات کو بھی آپ کی ہپا جت کرتا ہے یہ ایک پتا کا دائتو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکشن کرے اپنے بچوں کی ہپا جت کرے آمین تیسرا رول ایک پتا کا ہوتا ہے وہ بھریبار کا اپنے بچوں کا لیڈر ہوتا ہے اگوائی کرتا ہے ان کی بہت ساری باتوں میں ایک پتا اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی اگوائی کرتا ہے ان کو گائیڈنس دیتا ہے کیا اچھا ہے کیا بڑا ہے کس راستے پر چلنا ہے کس راستے پر نہیں چلنا ہے یہ ایک پتا کا دائتو ہے بائیبل میں لیکھا ہے میں تیرے آگے آگے چلنے والا یہاں ہوا ہوں ہلیلیہ لیکھا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور تجھے بشرا دوں گا آمین وہ ایک ایسا پتا ہے جس کی اگوائی میں ہمیں بشرا ملتا ہے جس کی لیڈرشپ میں ہمیں آرام ملتا ہے وہ ہماری اگوائی کرتا ہے اپنے پاویتر آتما بشرا ہماری اگوائی کرتا ہے ایک پتا ایک پتا جو اپنے بچوں کا ہیت چاہتا ہے پھلا چاہتا ہے وہ اپنے بچوں کو ہمیشا اگوائی کرتا ہے اس کو جیون میں کیا کرنا ہے اس کو پڑھائی لکھائی کے معاملے میں بھی اگوائی کرتا ہے کیونکہ ایک پتا اپنے بچے کو جانتا ہے وہ کس چھیتر میں قابل ہے وہ کس چھیتر میں تری روپ چے اپنے بچوں کے بارے میں جانتا ہے میں آپ کو بتا دوں جب میرا بیٹا چھوٹا ہی تھا تب ہی میں نے اس کو بولا تھا تُو ایک ڈاکٹر ہوگا وہ سمجھ گیا تھا مجھے میری گر کی پڑھائی کر لی ہے مجھے ایک ڈاکٹر بننا ہے میری بیٹی جب چھوٹی ہی تھی میں نے تب ہی اس کو بول دیا تھا کہ تُو وقالت کی پڑھائی کرے گی ہالیلوی یار میں نے ان کی اگوائی کیا پڑھائی لکھائی میں ان کو کیا بننا ہے وہ کیا بن سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے لیکن یہ اگوائی میں پرمیشور پتا سے پا کر اپنے بچوں کے لئے کی ہے امین ایک پتا کا کرتا ہوئے ہے اپنے بچوں کے لئے پرمیشور پتا سے پراتھنا کرے کہ وہ ان کی اگوائی کرے کہ اپنے بچوں کو کس دشا میں بڑھانا ہے سارے بچے ڈاکٹر نہیں ہوتے سارے بچے وکیل نہیں ہوتے ہیں کچھ انجینئر ہوتے ہیں کچھ لیڈر بن جاتے ہیں کچھ پرمیشور بن جاتے ہیں تو کچھ ٹیچر بن جاتے ہیں کچھ ویعاپاری بن جاتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو پہچانے آپ کے بچے کے اندر کیا قابلیت ہے وہ کس چھیتر میں آگے بڑھ سکتا ہے اس چھیتر میں آپ اس کی اگوائی کریں آپ اسے بڑھائیں آمین تو ایک پتہ اپنے بچوں کا اگوائی ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کے بچوں کی سفلتہ آپ کے بچوں کی اسفلتہ پتہ کے اوپر نربر کرتی ہے کی پتہ نے کیسے بچے کو گائیڈ کیا کیسے چلایا اور پتہ اپنے بچوں کو کہا تک سمجھتا تھا جب پتہ اپنے بچوں کو اچھے سے سمجھ چاہتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے تو وہ اس کی اگوائی اسی چھتر میں کر سکتا ہے آمین بچے سفل ہوتے ہیں اس کا اثر ان کے باپ کو بھی چاہتا ہے آمین تعلیلی بجائیں گے آپ اگلا رول ہے پتہ کا وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے ہمارا پردیشور ہمارا ٹیچر ہے پرابو ییشو مسیح بولتا ہے تمہارا گرو میں ہوں اس پرتوی پر تم کسی کو گرو مت کہنا پرمیشور کا دھنیوا ہو وہ ہمارا پتائی نہیں بلکہ وہ ہمارا گرو بھی ہے اور ایک گرو کے روپ میں وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اپنے پاویتر آتما کے دوارہ بولتا ہے جب پاویتر آتما آئے گا تو تمہیں میری باتوں میں سے لے کر سکھائے جو ہمارا گرو ہے وہ ہمیں بہت ساری باتوں کو سکھاتا ہے ایسے ہی سنسار روپ سے ایک پتا بھی اپنے بچوں کو سکھاتا ہے پتا جیسا اچھا سکھ شک ہے جیسا اچھا سکھانے والا ہے بچے اترے اچھے سکھ سکھنے والے ہوگے اترے ہی زیادہ کابیاب بھی ہوں گے کچھ لوگ سوچتے ہیں ڈیوشن پڑھا پڑھا کر بڑھیا سے بڑھیا سکھون میں پڑھا کر ہی بچہ سیکھ سکھتا ہے یہ ان کی غلط بہنی ہے بچہ سرو سے ہی اپنے پتا سے سکھتا ہے جتنی کابلیت آپ کے اندر ہے وہ کابلیت آپ اپنے بچوں کے اندر اڑے دیں ہرے یاد اپنی کابلیت کو سب سے پہلے اس کے بیتر اڑے لیں گے اسے سکھائیں گے اس کے بعد آگے دوسرے ٹیچرز کے ہاتھوں میں آپ اس کو سوپ دیں گے اور میں بتا دوں جو بچے اپنے باپ سے ہوتے ہیں آمین آمین میرا اپنا انبھاؤ ہے جن بیٹیوں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے اپنے باپ کے زیادہ قریب رہی ہیں وہ بیٹیا دنیا داری کے معاملے میں اور بہت ساری باتوں میں بہت مجبوط ہوتی ہیں اور بہت کچھ سیکھی ہوتی ہیں آمین آمین تو میں بیٹیوں کو بھی صاحب کرنا چاہوں گا اپنی ماں سے بھی سیکھیں لیکن آپ کا باپ جو آپ کو سکھا سکھا سکتا ہے ماں اس کو نہیں سکھا سکتی ہے آپ کا گروہ آپ کا پیتا ہے آپ اپنے پیتا سے سیکھیں گے اور پیتا سے سیکھنے کا مطلب ہے یہ بیٹیاں مجھپوط ہوں گی یہ بیٹیاں ہوشیار ہوں گی یہ بیٹیاں دنیا داری کی بہت ساری باتوں کو سیکھیں گی اور کامیاب ہوں گی آمین پیتا ایک سہایق بھی ہوتا ہے مدد گار ایک پیتا اپنے آپ ہی دیکھ لیتا ہے کی میرے بچے کو کیا مدد چاہیے میرے بچے کو کیا ضرورت ہے کس معاملے میں اس کو میری ضرورت ہے اور جب پیتا دیکھتا ہے کی یہاں پر میرے بچے کو میری ضرورت ہے تو پیتا وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے ایک آدرس پیتا ایسا ہی ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے کر جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے رہے ہر معاملے میں ہر چھتر میں انہیں آشوا سوڑھ کا پربیشور ہم سبھی کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے ہلیلویہ لکھا ہے نہ تو میں تجھے کبھی دھوکہ دوں گا نہ ہی میں تجھے کبھی چھوڑوں گا ہلیلویہ وہ نہ تو اپنے بچوں کو کبھی دھوکہ دیتا نہ چھوڑتا ہے بلکہ ییسو مسی سادا ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمارا پتا ہے آمین آمین تو ہم اپنے بچوں کی بندت کریں پڑھائی میں لکھائی میں ہر بات کو سمجھنے میں جو ضرور تھے وہاں پر ہم ضرور اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو چھائیں کبھی کبھی باب خاص کر باب انکار کر دیتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی جوان بیچور ہونے سے پہلے ہی باب بولتے ہیں بڑا ہو گیا اپنے آپ سیکھ اپنے آپ کر اس کو depend نہیں بنانا لیکن سیکھتے ہوئے بڑھتے ہوئے اس کی مدد کر آمین آمین ہمیشہ ایک اچھا پتہ اپنے بچوں کی مدد کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہے تو ایک اچھا پتہ ہمیں بننا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہر مشکل میں مدد کریں جہاں اس کو ہمارے بدد کی ضرورت ہے ہم اس سے کہیں میں حجیر ہوں حالیلویہ ساتوہ اتصاہیت کرنے والا ہوتا ہے پتہ اتصاہیت کرتا ہے انکریجر ہوتا ہے انکریج کرتا ہے اپنے بچوں کو اتصاہیت کرتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ باپ شروع سے ہی دس گریج کرنے کا کام کرتے ہیں کیسے تو نالاک ہے تجھے تمیچ نہیں تو مورک ہے تیری سمجھ میں کچھ نہیں آتا بڑوسی کے بچے کو دیکھ اپنے تاؤ کے لڑکے کو دیکھ تاؤ کی لڑکی کو دیکھ ان کو دیکھ کتنے لائک اور تو نالاک تو کچھ نہیں کر سکتا کچھ بچوں نے تو جدگی بھر یہی سنا اپنے باپ سے کہ کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ نہیں کر سکتا اس کا پرینام کیا ہوگا آپ کا بچہ نیرا شاہر جائے گا ایک پیتا اپنے بچے کو نیرا شاہر میں دھکے لے یہ تو بہت بڑی لاتے آپ اپنے بچے کو اس جگہ پر لانا چاہتے ہیں جس جگہ پر آ کر آپ کا بچہ کچھ بھی نہ کر سکے ایک باپ اپنے بچے کی حوصلہ اپ جائی کرتا ہے شاہر اچھا ہے تو اس سے زیادہ اچھا کر سکتا ہے میرا بیٹا کابل ہے جی ہا اس کو سہیت کرنا ہے اس کو کبھی نیراشہ میں آجاتے ہیں بچے ان کو آشہ میں لے کر آنا ہے آمین حوصلہ اپ جائی اپنے بچوں کی بہت جاروری ہے بہت جاروری ہے میرا بیٹا جب بھی کچھ نیراس ہوتا ہے میں تورت اس کو حوصلہ دیتا آلیلوی آلیلوی یار میں نے اس کو کبھی نہیں بولا تو کچھ نہیں کر سکتا تو نہ رہ کے تو پھلانے کے بچے کو دیکھ میں جدگی میں اپنے بچے کو کبھی نہیں بولا ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے پرار سنائے کیا اپنے بچوں کو پڑھو کے ہاتھ میں سوپا ان کی حوصلہ اب جائی کی ہے ہلیلوی 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 اگر آپ اس کو پرچار کرتے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اپنے باپ کی طرح بولتی ہے ہلیلوی ہر کام کو وہ کر سکتی ہے ہر بات میں میں نے اس کا حوصلہ اب جائی کیا اس کو سائد کیا اور وہ آج ایک مجبوط بیٹی بن کر کھڑی ہے آمین کبھی مجھے کہی جانا ہوتا ہے تو بیٹے کو چھوڑ کر میں اسی کو ساتھ لی جاتا ہوں یہی میری گاری چلائے گی یہی کہی بجار میں جانا کوئی چیز خرید یا کوئی بات ہے لے جائے گی اور بہت بار تو سڑک پہ پیدل چلتے ہوئے ایسی پاپ پکڑ کے مولے گی ایسے کرتی ہے مجھے سائیڈ میں ہو جاؤ اچھا لگتا ہے کہ آج میرا بچہ مجھے مجبوط ہی دیتا ہے کیونکہ میرا بچہ مجبوط ہے آبید جوہر دار تالی ہالیلوی ایک بیٹی کی جو ڈانٹ وہ بھی بہت الگ ہوتی ہے اس کو بندہ بہت ہاسی کے ساتھ پی جاتا ہے ہالیلوی آبید تو سچ میں پرمیشور کا دھنیواد ہو بیٹوں کے لیے پرمیشور کا دھنیواد ہو بیٹیوں کے لیے جو دار تالی اپنے بچوں کے لیے بجائیں گے پرمیشور نے ہمیں اچھے بچے دیئے ہیں اپنے بچوں کو چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو تو ساہیت کڑے کچھ لوگ نائی تو لڑکی ہے تو اکیلی باہر نہیں جا سکتی تو اوٹو میں بیٹھ کے جائے گی تو بس میں بیٹھ کے جائے گی تو اکیلی جائے گی ارے بیٹی کے ساتھ آپ ایسا ہی کریں گے بیٹی تو بہت کمجور ہو جائے کیسا لگے گا آپ کا بیٹا تو بہت مجبوط ہے کہیں بھی آ جا سکتا ہے لیکن آپ کی بیٹی تو اتنی کمجور ہے کہ وہ گھر سے بہار قدم نکالتے ہوئے بھی درتی ہے آپ اپنی بیٹی کو ایسا بنا رہے سماج سے ڈراتے ہیں لوگوں سے ڈراتے ہیں آرے اپنی بیٹی کو ایسا مجبوط بنا دے کہ وہ سماج کے اوپر ہاوی ہو جائے ہاللیلوی ہاللیلوی اس کو ڈرائے نہ اس کو حوصل نہ دے آمین بیٹیوں پر بھروسہ رکھے جب ایک پیتا اپنی بیٹی کا اچھا پارن پوشن کرتا ہے اچھی سکسا دیتا ہے میں آپ کو بتا دوں بیٹی کابل ہوگی اور پیتا اپنی بیٹی پر بھروسہ کر سکتا ہے آمین بیٹیوں کو مجبوط کریں ایسا ہی بیٹا ہے ایسی ہی بیٹی ہے آمین اور میں بتا ماباپ کو چھوڑ دیتے الگ ہو جاتے لیکن بیٹیاں سادی کے بعد بھی اپنے ماباپ کی چھنٹا کرتی ہیں فکر کرتی ہیں ان سے پیار کرتی ہیں آلیلویہ آلیلویہ آج تو ایسے بھی لوگ میں نے دیکھیں بولتے بیٹا کیا کریں بیٹی چاہیے بیٹا تو میرے جیسا ہی نالائک نکلے گا لیکن بیٹی ہوگی تو سیوہ کرے گی آج ایسا بھی ہے کارن کارن کیا ہے بیٹوں کی نالائک جن سے آسا کرتے تھے بودہ ہو جاؤں گا بیٹا ہی دیکھ بھال کرے گا بیٹا ہی تو ہے سب کچھ اور جیسی جوان ہوا باپ کو ہی دکھاتا سب سے پہلے چھاپتی نکال کے سمار اور بیٹی جتنی شانی ہوتی جائے گی اتنا ہی جیادہ جمعیداری سمجھتی ہے آمین جوردار تالی بیٹیوں کے لیے دوست ایک پیتا ایک دوست ہوتا ہے پرابو یشو بسی اچھا پیتا ہے ایک جگہ بولتا ہے اب اسے میں تمہیں داس نہیں مطر کہوں ہنر یا ہم اس کے سنتان ہیں ہم اس کی بیٹیاں بیٹے ہیں اور وہ ہمارا اچھا دوست ہے بولتا اب اسے تم میرے بطر ہو میں تمہیں اپنا مطر کہوں گا امین ایک بچہ اپنی سلطان کا ایک اچھا دوست ہوتا ہے اگر آپ سلطان کا اپنے بچوں کے اچھے دوست ہیں تو بہت ساری باتیں آپ کے بچے آپ سے سیئر کر سکتے ہیں اگر آپ سے سیئر نہیں کریں گے آپ سے کھلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ دوست کریں گے اور دوسرے لوگ آپ کو آپ کی طرح اپنے بچوں کو اچھی باتیں نہیں سکھائیں گے اچھا گائیڈنس نہیں کریں گے لیکن ایک پیتا جب بھی اس کے بچے اسے سوال کرتے ہیں بہت سو سمجھ کر اپنے بچوں کو جواب دیتا ہے کیونکہ ایک پیتا اپنے بچوں کو کبھی خراب نہیں کرے گا آمین تو اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ بہوار کریں اور بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اسے پوچھلی ہوتی ہے بہت سارے سوال آ جاتے ہیں بڑھتے ہوئے بچے کے من میں وہ اپنے پیتا سے جب دوستانہ بہوار پراب کرے گا اس کا من کھلے گا اور وہ اپنے پیتا سے بہت سارے سوال پوچھ سکتا ہے بہت ساری باتیں کر سکتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ اور ایک دوست کی طرح جب پیتا اپنے سنتان کے ساتھ کھڑا ہے تو سنتان کو مجبوتی محسوس ہوتی ہے آمین اسی لئے تو ایش مسیح بولتا ہے میں تمہارا مطر ہوں آمین مطر کون ہے جو سنکٹ میں دکھ میں کلیس میں نیراش میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہالیلویہ اگر ایک پیتا اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ بہوار کرتا ہے ان کے سنکٹ مسیبت سمشیہ میں ان کے ساتھ ہے تو انہیں دنیا میں سے دوستوں کو دھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ سب سے اچھا دوستوں اسی کے پڑیوار میں اس کا پیتا ہے آمین آمین تو سات رول ایک پیتا کے میں نے آپ کو بتائیں پہلا رول ہے پیتا پربند کرنے والا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لئے اچھے سے اچھا پربند کرتا ہے دوسرا رول ہے ایک پیتا رچک ہوتا ہے ہی پاجت کرنے والا اپنے بچوں کی تیسرا رول ہے ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے اپنے بچوں کی اگوائی کرتا ہے جیون کے بہت سارے چھتروں میں جو تھا وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے ایک سکھانے والا ہوتا ہے جو بچے اپنے پیتا سے سکھتے ہیں وہ مجھ پوت ہوتے ہیں ہوشیار ہوتے ہیں ایک پیتا سہائک ہوتا ہے اپنے بچوں کی مدد کرتا ہے جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے چھٹا ہے اُتصاہیت کرتا ہے اپنے بیٹوں کو بھی اپنی بیٹیوں کو بھی ہالیلویہ ہمیچہ اپساہیت کریں مجبوط کریں اپنے بچوں کو اور ساتھوہ ہے دوست ہالیلویہ یسو مسیح ہمارا اچھا دوست ہے اور ایک پیتا کو اپنے بچوں کا اچھا دوست ہونا بہت اچھا دوری ہوتا ہے آمین 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 میں آپ کو بتا دوں میرے پیتا جی تھے ان کو بچ اتنا ہی آتا تھا چل پنکھا اٹھا کے لا پنکھا جھول دے کھانا لے کے آگ بارٹی پانی کی بھرتے مجھے نانا ہے اس کے بعد پڑھا تو پڑھا تو جالا کتاب اٹھا کے پوچھتا تھا پوچھنے سے پہلے چپن لگاتا تھا خوب پٹائی کریں بات کرنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی تھی مہینے میں آتا تھا دو تین دن کو اپنی نوکڑی سے اور بچ جیسے ہی آتا تھا اپنی ماں سے پوچھتے تھے گھر سے کم جائے گا باپا سے ہم بھی چاہتے تھے ہمارا باپ گھر پہ ٹھہرے کیونکہ جتنا دن وہ ٹھہرے گا ہماری مصیبت کڑی ہے اتنی پٹائی ہماری ہونی ہونی ہے کبھی بھی نہ بات ہی بیسے ہی کچھ لوگ سوتے ہوں باپو تو چپن بجانا میرا حق ہے میں آپ کو بتا دوں ہمیں بہت ڈل رہتا تھا لیکن جب بڑے ہوئے تب پٹائی ہم سے بہت بہت باتیں کرتے تھے لیکن بچپن کا جو ڈر تھا میں کہہ رہا وہ آج تک بھی ہے لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا میں ایسا پتانی بنوں گا مجھے ایسا پتانی بننا ہے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی بیٹی کے ساتھ بھی بہت نوربل بہت بات کرنا پسند کرتا ہوں میں گھر میں مجا کرتا رہتا ہوں بچوں کے ساتھ بہت اچھا دوستانہ ویہوار میں بچوں کے ساتھ کرتا ہوں اور میرے بچے ایسا کوئی کھوک ایسا کوئی ڈر ان کے جیون میں نہیں لیکن میں بتا دوں وہ اپنے باپ کا عادر کرتے ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں ان کو بتائیں ہمارا باپ کوئی غلط بات کبھی برداست نہیں کرے گا ڈرتے ہیں لیکن ہوا نہیں ہوں باپ کچھ لوگ ایسے باپ ہوتے ہیں ہوا بن جاتے ہیں باپ ہے تو ہوا ہے ایسا نہیں بننا اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ویہوار کریں اچھی بری باتیں ان کو سکھائیں ان کے ساتھ کھڑے ہو آپ کے بچے کامیاب ہوتے ہیں آمین جوڑ دار تھالی پرابو کے لیے بجائیں گے ادھک جانکاری کے لیے ہمارے دیئے گئے پریئر ہیلپ لائن نمبر پر آپ 2400 گھنٹے کال کر سکتے ہیں